بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں شب سائفرید ویلکم کرتا ہوں آپ کے چینل دس یہاں ری سپیسز میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بھی خیر آفیت سو ہوں گے تو پیارے دوستو جیسا کہ آج کل بہت زیادہ سردی پال رہی ہے تو میں آپ کے لئے سردیوں کے سوغات سوجی کا مکھنڈی حلوے کی بہت ہی زبردست ریسپی لے کر حاضر ہوا ہوں اور اس کو ہم بنائیں گے جی بنا دودھ کے لیکن پھر بھی ہمارا جو مکھنڈی حلوہ ہے یہ بہت زبردست اور مزدار بن کے تیار ہوگا اور بعض دفعہ مکھنڈی حلوے کو بناتے وقت اس میں گھٹنیں بن جاتی ہیں جو کہ آسانی سے ختم نہیں ہوتی ہیں تو ان کو ختم کرنے کا جو صحیح طریق ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کا آپ نے مکمل اور اینڈ تک دیکھنا ہے بنا سکیپ کی ہوئے تو چلیں جی بنانا شروع کرتے ہیں مزدار مکھنڈی حلوہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک بول لے لیا ہے اور اب اس میں ہم شامل کر لیں گے جی میرنگ کب کے ساتھ ایک کب سوجی اور جو سوجی ہے اس کو ہم چھلنے کے ساتھ اچھی طرح سے پہلے چھان لیں گے کیونکہ بعض دفعہ جو سوجی ہے اس کے اندر کیڑے وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو اس کو جو چھاننا ہے وہ ضروری ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو سوجی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے بلکل یہ صاف ہو چکی ہے تو اب اس کے اندر جی ہم نے پانی شامل کرنا ہے اور جو پانی ہے یہ تقریباً ہاف لیٹر ہے تو پانی کم یہ زیادہ ہو جائے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جو اس میں پانی ہم نے شامل کیا ہے یہ نیم گرم ہے کیونکہ سردی بہت ہی زیادہ ہے تو اس میں ہم جو پانی ہے وہ نیم گرم شامل کریں گے اور اب ہم جی سوجی کو رکھ دیں گے تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے تو جب تک ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جی ایک میں نے کڑھائی لی ہے اور اس میں ہم شامل کر لیں گے ایک کب بھر کے چینی کا اور جو چینی ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یہ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم شامل کر لیں گے جی آئل تو آئل شامل کرنے کے بعد جی اب ہم چمچ کے ساتھ دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم نے جی چینی کا بنا لینا ہے اچھے ایسا شیرہ تو اس کے اندر جو چمچ ہے یہ ہم نے مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہماری چینی ہے یہ نیچے لگنا جائے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چینی ہے یہ میلٹ ہونا شروع ہو چکی ہے اور جو ہمارا شیرہ ہے یہ بننا شروع ہو چکا ہے تو پیارے دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شیرہ ہے وہ الحمدللہ بلکل پرفیکٹ تیار ہو چکا ہے تو اس سے زیادہ اس کو ہم نہیں پکائیں گے اگر اس سے زیادہ اس کو ہم نے پکا لیا تو جو چینی ہے یہ جل جائے گی اور اس کا جو زیکہ ہے وہ سارا خراب ہو جائے گا تو یہ ہمارا جو شیرہ ہے الحمدلہ بلکل سیٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر جو ہم نے شامل کرنی ہے سوجی اور سوجی میں سے جو پانی اضافی تھا وہ میں نے نکال لیا سارا تو سوجی کو شامل کرنے کے بعد اب ہم سوجی کو چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے اندر جو چمچ ہے یہ ہم نے مسلسل چلانا ہے چمچ کو روکنا نہیں ہے اور سوجی کے نیچے جو آنچ ہے وہ ہم نے بلکل ہلکی سے درمیانی رکھنی ہے تیز آنچ پہ اس کو ہم نے نہیں بنانا تو جو چمچ ہے یہ ہم نے مستقل چلانا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو گھٹلی ہیں یہ لمز ہیں یہ بن چکے ہیں تو ان کو ہم نے اچھی طرح سے چمچ چلاتے ہوئے ختم کرنا ہے تو پیارے دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں جو یہ لمز ہیں اس میں آسانی سے ختم ہو جائیں گے اس علوے میں کیونکہ سوجی کو ہم نے تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے نیم گرم میں پانی میں بھگو کے رکھا تھا تو اگر اس کو زیادہ دیر پانی میں نہ بھگو کے رکھا جائے تو پھر بھی یہ جو لمز ہیں یہ ختم نہیں ہوتے یہ پھر بہت زیادہ اس پر ٹائم لگتا ہے اس کو ختم کرنے میں تو اب یہ آسانی سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اس کے اندر جو گھٹلیں وغیرہ بن چکی ہیں تو جو چمچ ہے یہ ہم نے اس طرح سے اس میں مستقل چلانا ہے تو جب تک اس کے ہم لمز ختم کرتے ہیں تب تک جو بھی میرے پیارے دوست میرے پیارے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں تو اب سب سے گزارش آئے کہ مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکون کو بھی لازمی پرس کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو تھوڑی سی منت کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدلہ جو سوجی کے اندر گھٹلیں تھیں جو لمز تھے وہ سارے ختم ہو چکے ہیں تقریبا تو ابھی بھی اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑے بہت ہلکے پھل کے جو گھٹلیں ہیں یہ لمز ہیں یہ رہ چکے ہیں ان کو بھی ہم چمچ چلاتے ہوئے اس طرح سے ختم کر لیں گے تو پیارے دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مکھنڈی حلوے کے اندر جو بھی گھٹلیں وغیرہ بان چکی تھیں وہ ساری ختم ہو چکی ہیں اچھی طرح سے جو حلوہ ہے ہمارا مکس ہو چکا ہے اب اس میں ہم شامل کر لیں گے تھوڑی سی سبجلچک کا پاورڈر اور ایک کھانے وال چمچ جس میں ہم شامل کریں گے ناریل کا برادہ تو اب ہم جی چمچ کے ساتھ سوجی کے حلوے کو مکھنڈی حلوے کو اچھی طرح سے ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ اچھی طرح سے مکھنڈی حلوے میں مکس ہو جائیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی ان کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم نے جی ایک اور چیز شامل کرنی ہے اور یہ ہیں جی دردرے کٹوے بادام تو یہ آپشنال ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں شامل کر دیں اگر نہیں تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے اس کو سکیب بھی کر سکتے ہیں آپ تو اب ہم جی دوبارہ سے مکھنڈی حلوے کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اس کے اندر جو ہم نے بادام شامل کی ہے یہ بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ جو ہماری سوجی کا مکھنڈی حلوہ ہے آج کی جو مزیدار مکھنڈی حلوے کی ریسپی ہے یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور پیارا سا کمیٹس کی آپ نے ضرور کرنا ہے اور میرے طریقے سے گھر میں ایک بار اس کو آپ نے ضرور ٹرے کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک میری مزید اچھی اور نیو ویڈیو سب سے پہلے پہنچے تو اس کے لئے میرے چنل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پرس کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو پیارے دوستو ازاد چاہوں گا اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے تمام برے وقت پریشانیوں اور بیماریوں سے اپنی حضور مان میں محفوظ فرمائے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا رکھی گا ڈھیر سارا خیال تب تک کے لئے اللہ حافظ